ہائے فرینڈز ویلکم ٹو ایکسل وی بے ٹوٹوریل آج ہم سیکھیں گے کہ کسی ٹیکسٹ فائل سے ہم ڈیٹا ریڈ کر کے ایکسل فائل میں کیسے رائٹ کرا سکتے ہیں میرے پاس ایک نوٹ پیٹ کی فائل ہے جس کا نام ہے سٹوری لسٹ اس کو اوپن کرتے ہیں اس میں ٹو سکسٹی فائل سٹوری کے نیم لکھے ہوئے ہیں ان سارے نیم کو ہمیں اس ٹیکسٹ فائل سے ریڈ کرنا ہے اور اپنی ایکسل فائل میں رائٹ کرنا ہے تو میں نے پیکرو بنا رکھا ہے اس کو رن کرتے ہیں اس پر میں نے کلک کیا جیسے کلک کیا نوٹ پیٹ فائل سے سارے سٹوری کے نیم ریڈ ہوگے یہاں پر رائٹ ہوگے چلیے اس ٹاسکو وی بے میں کیسے پرفارم کرتے ہیں وہ ہم مل کے سیکھتے ہیں مجھ کو سب سے پہلے ایک ٹیکسٹ فائل کو اوپن کرانا ہے ٹیکسٹ فائل کو اوپن کرانے کے لئے ایک لائیبری کو ایڈ کرنا ہوگا جو ہے مائکروسوپٹ اسکرپٹنگ رن ٹائم لائیبری ایڈ کرنے کے لئے ہم جائیں گے ٹولز منیو پہ اور کلک کریں گے ریفرینسز پر اور اس میں سرچ کریں گے مائکروسوپٹ اسکرپٹنگ رن ٹائم لائیبریری یہ رہی اس پہ چیک بکس پہ کلک کر کے ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو میری لائیبری میرے وی بی ایڈیٹر میں ایڈ ہو جائے گے چلیے ایک نیا میکرو بناتے ہیں میکرو بنانے کے لئے لکھتے ہیں سب سب سوٹ فارم ہوتی ہے سب روٹین کی اسپیس اپنے میکرو کا نام جو کہ ہم لکھ لیتے ہیں ریڈ اسٹوری لسٹ کے نام سے اپنی کلو جس براسس اور جیسے ہی میں انٹرپریس کرتا ہوں انٹ سب آٹومیٹک کے لئے لکھ کر آ جائے گا ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں فائل سسٹم آبچیکٹ کلاس کا جس کا یوج ہم اپنی ٹیکسٹ فائل کو اوپن کرنے کے لئے کریں گے اس کے لئے لکھتے ہیں ڈیم ایف ایس سو نام کا ایک ویریبل بناتے ہیں ایج جو کلاس کا نیم ہے ہمارا ہے وہ ہے فائل سسٹم آبچیکٹ اور اپنی ٹیکسٹ فائل کو ہم ایک آبچیکٹ میں ہولڈ کریں گی اس کے لئے ایک ویریبل اور بنا لیتے ہیں جو کہ وہ کارڈ سٹریم تیکسٹ فائل کے نام سے بناتے ہیں ایج تیکسٹ سٹریم کلاس کا اور ایک کاؤنٹر ویریبل بنا لیتے ہیں کاؤنٹر ایج انٹیجر جو کی ہم بعد میں لوپ میں یوج کریں گے فائل سسٹم اوبجیکٹ کلاس کا ایک اوبجیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے لکھتے ہیں ہم سیٹ ایف ایس سو ایک والٹو نیو فائل سسٹم اوبجیکٹ کوئی بھی اوبجیکٹ کرنے کے لیے ہم ویریبل سے پہلے سیٹ کیورٹ کا یوج کرتے ہیں اور ایک والٹو نیو اسپیس جو بھی ہماری کلاس ہوتی ہے اس کا نیم ہم لکھ لیتے ہیں اب ہم اپنی نوٹ پیٹ فائل کو اوپن کرانا ہے تو اس کا پاتھ ہمیں چاہیے ہوگا اس کا پاتھ ہم لے لیتے ہیں جو اپنی نوٹ پیٹ کی فائل ہے اس پہ شفٹ پریس کر کے ہم ماؤس کا رائٹ کلک پریس کریں گے اور اس میں ایک اپسن آرہا ہوگا کاؤپی ایج پاتھ اس پر کلک کر دیں گے تو ہمارا جو فائل کا پاتھ ہے وہ کوپی ہو جائے گا اور جو بھی نوٹ پیٹ کی فائل ہے اس کے اوبجیکٹ کو ہم اپنے ٹی ایکسٹ فائل ناب کے جو ویریبل ہے اس میں ہولڈ کرانے والے ہیں تو اس کا ایک اوبجیکٹ کیٹ ہوگا اس کے لیے ایک اوبجیکٹ کیٹ کرنے کے لیے ہم یوج کرتے ہیں سیٹ ٹی ایکسٹ فائل ویریبل نیم ایکول ٹو اور اوپن کرانے کے لیے ہم یوج کریں گے fso.open text file function کا اور سب سے پہلے فائل نیم آگ رہا ہے تو فائل نیم میں ہم دے دیں گے جو پاتھ ہم نے کوپی کیا ہے ctrl v پریس کرتے ہیں اور کومے کے بعد ہم لکھتے ہیں ڈرسکور جو کہ ہم نیکس لائن میں ہم کوڈ لکھ سکے اور یہاں پہ ڈبل انوٹڈ کومہ جا گیا ہے تو اس کو ایک کو ریموپ کر دیتے ہیں اور جو میں فائل اوپن کروں گا سب ریڈ آنلی موڈ میں اوپن کروں گا سو اس کے لئے ہوتا ہے for reading کی پروپرٹی ہاں پہ پاس کر دیں گے اور اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اب میں نے جو ایک فائل اوپن کی ہے اس کا اوبجیکٹ میں نے سٹور کا آلیا ہے text file نام کے ایک ویریبل میں ہمیں line by line text file سے data read کرنا ہے اور line by line ہی ہمیں اپنی اکسل file میں write کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں loop کا use کرنا ہوگا تو loop میں use کرتے ہیں do until loop کا do until اور loop ہمارا اب تک چلنا چاہیے جب تک کی loop ہمارا notpad file کی last line تک نہیں پہنچتا تو اس کے لئے ہم use کریں گے text file dot at end of stream property کا سو ہمارا loop جب تک چلے گا جب تک کی یہ notpad کی last line تک نہیں پہنچ جاتا اور loop کو close کرنے کی لئے ہم کی ورڈ کا use کرتے ہیں loop کا ہم کو اپنی ایکسل فائل میں data پہلے sel سے لکھنا start کرانا ہے اس کے لئے ہم اپنے جو counter variable بنایا ہے اس کی value ہم set کر دیتے ہیں one اور ایکسل میں write کرانے کے لئے ہم use کریں گے range object کا اور اس میں pass کریں گے ہم a اور concatenate کر دیں گے اس کو counter سے اور write کرانے کے لئے range میں ہم use کرتے ہیں value property سو ہمارا جو line بن جائے گی یہ اس طرح ہوگی range a1 dot value مطلب range جو پہلا سہل ہے اس میں value ہم write کرا رہے ہوں write کیا کرائیں گے ہم notpad سے ایک line لے کر آئیں گے ایک line read کرنے کے لئے notpad سے ہم text stream class کے read line function کا use کرتے ہیں تو کرتے ہیں text file dot read line یہ ایک line میری read کرے گا text file سے اور اس کو write کراتے گا a1 cell سو جب یہ پہلی بار a1 cell میں ایک line لکھا دے گا تو دوسری بار جب یہ چلے گا loop تو وہ condition چیک کرے گا کیا last line پر پہنچ چکا ہے notpad کی تو نہیں پہنچا ہوگا تو پھر سے یہیں آئے گا اور range counter value ابھی بھی 1 ہے تو پہلی cell میں دوسری line کو update کرا دے گا تو ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو دوسری line update ہو وہ excel کی دوسری cell میں ہو تو اس کے لئے ہم use کر لیں گے جو ہمارا counter variable ہے اس میں ایک کا increment کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہمارے loop چلے ہر بار ایک کا increment ہو پہلی بار loop چلے گا تو اس میں کیا ہوگا یہ a1 cell میں write کرائے گا اور اس کے بعد counter value 2 ہو جائے گی اور پھر condition چیک کرے گا کہ last line پہ پہنچ چکا ہے notpad کی چکی نہیں پہنچا ہوگا کیونکہ اس میں 265 lines ہے تو یہ پھر سے یہاں پہ آئے گا ہمارے loop کی body میں اور range counter کی value ہوگی 2 so range a2 میں text file سے دوسری line کو write کرا دے گا اور counter value اس پر ہو جائے گی 3 اور پھر چیک کرے گا کہ last line پہنچ چکا ہے نہیں ہوگا تو یہ تیسری line میں لکھ دے گا اسی طرح 265 lines تک XL میں write کرتا جائے گا اور 265 line کے بعد یہ آئے گا یہاں پہ چیک کرنے کیا یہ last line پہ 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 چکا ہے اور پھر loop سے exit ہو جائے گا loop سے exit ہونے کے بعد اپنی notepad کے file open کی ہے اسے close بھی کرانا ہے اس کو close کرانے کے لیے use کر سکتے ہیں text file close function کب بس اتنا ہی کرنا ہے اور میرا سارا data notepad file سے read ہو کے ہمارے excel file میں write ہو جائے گا چلیے اس macro کو run کرنے کے لیے ایک button بناتے ہیں excel sheet میں insert میں اور یہاں پہ save insert کر لیتے ہیں اس کا background color ہم کر دیتے red اور پہ effect ہم کر دیتے ہیں اس کا نام لکھ لیتے ہیں read story list نام سے height اور width چھوٹا کر لیتے اس سے اچھا لگے right click کر اس پہ macro assign کر دیتے read story list اور ok پہ click کر لیا ہے اس button پہ click کر گا تو میرا macro run ہوگا اس button پہ click کر سارا data اٹھ گا اس میں 265 lines تھی اور میری excel میں 265 lines آگئی دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہی next ویڈیو میں bye